نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نوجوان ملک کو کس نے بڑھا کر دیا کولم نگار ہیں محمود شام اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org صبح سے اس خلفشار سے دوچار ہوں ساٹھ فیصد سے زیادہ نوجوان آبادی والے عظیم ملک کو ہم نے بڑھا کر دیا ہے جہاں پندرہ سے پتیس سال تک کی عمر کے نوجوان اکثریت میں ہیں اس مملکت کے چہرے پر جھوریاں کیوں ہیں اس کے بالوں میں سفیدی کیوں عمر آئی ہے اس کی کمر کیوں دہری ہو رہی ہے اس کی آواز بیٹھی بیٹھی کیوں ہیں سوال چوپالوں میں یہی ہے ڈرائنگ رومز میں یہی بحث ہے دفتروں میں یہی مخمسہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے پاکستان ان بہرانوں سے کیسے نکلے گا پنجاب کے پی کے میں حجوم یہی کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن سے ملک کو استحقام نصیب ہو سکتا ہے تاریخ کا دھارہ ایک سمت میں بہنے لگ سکتا ہے انارکی کے بڑھتے قدم روکے جا سکتے ہیں 1985 سے ہمارے ہاں کتنے الیکشن ہو چکے ہیں کئی بار قبل از وقت بھی لیکن انتخابات سے ملک کو کیا حقیقی نمائندگی مل سکی کیا عوام ایسی پارلیمنٹ وجود میں لا سکے جہاں حقیقی مسائل پر پہلے سیر حاصل بحث ہو پھر اتفاق رائے سے قانون سازی ہو ایسے قوانین جنہیں سپریم کورٹ آئین سے متصادم کہہ کر رد نہ کر سکے ایسے قوانین جنہیں کوئی اور ادارہ پامال نہ کر سکے جو ملک کو واقعہ تناغے کی طرف لے کر جائیں یہ جملہ تو عالی عدالتوں میں بھی سنائی دیتا ہے میڈیا میں بھی کہ پارلیمنٹ سب سے بالا تر ادارہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مسلح افوارٹ سے بھی اور میڈیا سے بھی یقیناً جمہوریت مضبوط پارلیمنٹ سے ہی پختہ ہوتی ہے میں بلا خوف و تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک حقیقی فال پارلیمنٹ ہی حقیقی آزادی حقیقی جمہوریت اور حقیقی استحکام لا سکتی ہے اور اس کے لیے حقیقی معنوں میں ایسی قومی سیاسی پارٹیاں ناغذیر ہیں جن کا ڈھانچہ بھی جمہوری ہو جہاں اصل مسائل پر کارکنوں اور احدے داروں کے درمیان مباحث ہوتے ہوں جہاں پارٹی کے زلعی صوبائی قومی کنونشنز سالانہ بنیادوں پر باقائدگی سے منقد ہوتے ہوں جہاں ہر کارکن آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکی جہاں ہر انتخابی حلقے میں امیدوار کو ٹکٹ کارکنوں کی مرضی سے دیا جاتا ہو جب تک ایسی پارٹیاں نہیں ہوں گی حقیقی فال پارلیمنٹ وجود میں نہیں آ سکتی بات موجودہ پارلیمنٹ سے شروع کرتے ہیں اول تو یہ مکمل پارلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی پارٹی نے اس کا بائیکارٹ کر رکھا ہے حالانکہ اس میں بھرپور شرکت اس کا قومی فریضہ ہے سڑکوں پر پور امن احتجاج کی آئین اجازت دیتا ہے مگر آئین کا تقاضی یہ بھی ہے کہ عوام نے جنرکان کو اپنے ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے وہ اس عظیم ادارے میں جو سب سے بالاتر ہے اپنے مسائل پر آواز بلند کریں آئندہ انتخابات جلس چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی پارلیمنٹ میں بات کریں اس وقت یہ پارلیمنٹ نامکمل بھی ہے یک طرفہ بھی ہے ایسی صورت میں وہاں کے اجلاسوں میں ہونے والی کارروائی اسے کسی شکل میں بھی بالا دست ادارے کا درجہ نہیں دلوا سکتی وہاں اچانک اجلت میں منظور ہونے والے قوانین عدالتوں میں چیلنج ہو سکتے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا ہے ایسی صورتحال میں ہی پھر دوسرے ادارے پارلیمنٹ پر فوقیت پا لیتے ہیں سڑکوں پر اجتماع میں کی گئی تقریریں پارلیمنٹ میں کی گئی تقریروں پر حاوی ہو جاتی ہیں صرف اکیسویں صدی کی تیسری دہائی میں ایسا نہیں ہو رہا ہے انیس سو اٹھاسی سے مختلف انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی ساری پارلیمنٹوں میں بحث کا میار بہت پست رہا ہے ایک دوسرے پر الزمات کی بوچھاٹ واقعی آلہ درجہ کی ہوتی ہے اور جب اپنے معاوضے الاؤنس بڑھانے ہوں تو ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن مثالی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں تاہم جب ملک کو درپیش مسائل کے حل کا مرحلہ ہو انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر ہو تو اکثر ایوان کا قورم پورا نہیں ہوتا ارکان اسمبلی ملک میں اور بیرون ملک اپنے استحقاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن رکن اسمبلی کی حیثیت سے جو ان کے فرائز ہیں ان کا احترام اکثر نہیں کیا جاتا آس طور پر جب قومی اہمیت کے بلز زیرے بحث آتے ہیں تو ان پر مدلل بحث نہیں ہوتی نیک و بد نہیں دیکھا جاتا سپریم کورٹ جب آئین کی ایسی کسی شرق ترمیم یا قانون کی تشریح کرتی ہے تو وہ قومی اسمبلی یا سینٹ کا ریکارڈ منگوا کر دیکھتی ہے کہ قانون منظور کرتے وقت کیا بحث ہوئی کس پہلو پر کیا دلیل دی لیکن ہمارے ہاں تو زیادہ تر قوانین بغیر بحث کے ہاتھ اٹھا کر منظور کر لیے جاتے ہیں فاضل جج حضرات کی طرف سے ایسے تفسریں بھی کیے گئے ہیں انیس سو ستر کی اسمبلی میں کچھ ایسے ارکان تھے جو فی الواقع رات رات بھر تیاری کر کے آتے تھے کراچی سے پروفیسر عبدالغفور مولانا شاہ احمد نورانی ایسی شخصیات تھیں پنجاب سے ملک محمد جعفر میاں محمود علی قصوری راو خرشید علی خان ڈاکٹر عبدالحی بلوچ اور ان سے پہلے عیوب خان کے دور میں مشرقی پاکستان کے ارکان بہت تیاری کر کے آتے ان کی تقریریں ہمیشہ پر مغز ہوتی تھیں انیس سو اٹھاسی سے جب سے اقتدار میں شراکت کا دور شروع ہوا ہے تو پارلیمنٹ کی بالا دستی ہمیشہ مجرور رہی ہے سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے اس لئے پارلیمنٹ میں سنجیدہ قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بھرپور بحث نہیں ہوتی پہلے بڑے جاگیردار خاندان اپنے نوجوانوں کو انگلنڈ پڑھنے بھیجتے تھے اور وہ قومی امور سلجھانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے اجلاس بھی دیکھتے تھے واپس آ کر وہ منتخب ہوتے اور پارلیمنٹ میں مدلل بحث بھی کرتے تھے اب زیادہ تر بغیر ڈگریوں والے ہیں اب عوامی مسائل پر کھل کر بحث نہیں ہوتی کیونکہ پارلیمنٹ میں الیکٹیبلز کی تعداد بڑھ گئی ہے وہ کسی پارٹی ڈسپلن کے قائل نہیں ہے ملک کی ترقی اور خوشحالی اور اس تحکام کے لیے ایسی پارلیمنٹ ناگزیر ہے جہاں منظم قومی سیاسی پارٹیاں ایسے امیدوار کا انتخاب کریں جو ان کے کارکنوں کا انتخاب ہوں ایسی پارلیمنٹ خود مستحکم ہوگی اور ملک کو بھی مستحکم کرے گی اور دوسرے ادارے بھی پارلیمنٹ کی بالا دستی کو قبول کریں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے